ایک جنگ چھڑ گئی ہے بہت بڑی غیر متوقع غیر متوقع تو نہیں اس کا خدشہ تھا اور میں اس کو جنگ جنگیں تو چلی رہی ہیں لیکن یہ جو ہے ابھی اس کا ایک پہلا دوسرا مرحلہ اس کا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ آہ امریکہ نے آہ ایران سے وابستہ جو گروپس مختلف گروپس فعال ہیں شام میں اور عراق میں ان کے اوپر حملہ کیا ہے تیس منٹ تک شدید حملے جو ہیں وہ جاری رہے اور یہ پچاسی جگہوں پر امریکہ کے جو آہ بی بارہ بومرز ہیں وہ انہوں نے فلائے کیا اور یہ انہوں نے فلائے کیا آہ پریزیڈن بائیڈن نے جو آخری رسومات تھیں وہاں پہ آہ ڈاور ایر بیس پہ وہ تین فوجی اس میں سے دو خواتین تھیں جو یہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو پہ جو اٹیک ہوا تھا تو ان کی جب آخری رسومات ادا ہو گئیں اس کے فوراں بعد پریزیڈن بائیڈن نے اس کیا حکم دیا کہ یہاں پر آہ نشانہ بنائے جو اس سے پہلے لائیڈ آسٹن کی کہہ چکے تھے آہ ایک ایک خیال تھا کہ شاید ابھی نہ ہوئی ہے لیکن انہوں نے پریزیڈن بائیڈن نے اٹیک کا حملہ اس حملے کا حکم دیا اچھا اب اس میں وائٹ ہاؤس کی پریس لیز یہ بتا رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک امریکہ کا حملہ جو ہے وہ شام پر اور سیریا پہ انہوں نے سٹرائکس کی اچھا یہ جو آہم پچاسی ٹارگٹس پہ سات جگہوں پہ وائٹ ہاؤس کا جو علامیہ ہے آہ تھرڈ سلائیڈ سٹیٹمنٹ فرم آہ جو بائیڈن آہ پریزیڈن جو بائیڈن کا یو ایس ملٹی آپریشن ڈا میڈلی اسٹ یہ انہوں نے جو آہم اٹیک کا انہوں نے انہوں نے پرمیشن دی اور اس کے بعد پھر یہ اٹیک ہوا اچھا اس میں جو ہے وہ آہم یہ جو ہے یہ اگر ہم سینٹ قوم کی آہ ہم یہ دیکھیں سلائیڈ تو آہ ان کا جو آہ ایکس پہ ان کا ہے تو وہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آہ اٹ فور پی ایم آہ اٹ فور پی ایم سینٹ قوم سٹیٹمنٹ آن یو ایس سٹرائکس ان اراک ان سیریہ آہ اٹ فور پی ایم آہ سینٹ قوم فورسز کنڈکٹڈ ایر سٹرائکس ان اراک ان سیریہ ایرانس اسلامی ریولیشنری گارڈس آہ قبس قدس فورس این ایفیلییٹ ایفیلیٹی ملیشہ گروپس یو ایس ملیٹری فورسز سٹرک مور دین پچاسی ٹارگٹس ویڈ نیومرس ایرکرافٹ ٹو لانگ ریج بومرز فلون فرم یو ایس ٹھیک ہے ایک سو پچیس پریسی ملیشنس جس میں استعمال ہوئی ہیں اچھا یہ جو آہ یہ جو آہ یہ جو اعلامی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کمانڈ ان کنٹرول آپریشن سینٹرز اٹینلیجنس سینٹرز راکٹس میزائلز اور ان کو نشانہ بنائے گیا لوجسٹکس یہ ساری جو کہ ایفیلیٹیڈ تھے اور جو اٹیک کر رہے تھے امریکہ اور گولیشن فورس پہ اچھا جو دوسرا آہ اسٹیٹمنٹ ہے آہ جو دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے جس کو آہ وہ یہ کہہ رہا ہے آہ جس میں سینٹ جو ہے آہ ایران اسلامی ریولویشنری گارڈز اچھا کس فورس آہ یہ جو آہ آہ یو ایس سینٹ قوم کی کمانڈر ہیں جنرل آہ ایرک آہ کیوریلا یہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک ہوا ہے ڈیریک تھریٹ جو کہ اراک اور ریجن اور سیفٹی اور امریکنز کو تھی will continue to take action ابھی جاری رہے گا do whatever is necessary to protect our people and hold those responsible who threaten their safety اچھا تو یہ جو ہے یہ اٹیک ہوا اور یہ تیس منٹ تک میں نے کہا کہ یہ حملے جاری رہے اس کے اوپر جو ہے اب آہ اراک اچھا ایران پہ نہیں ہوا لیکن ایران سے جو منسلک ملیشیاز اراک میں اور سیریہ میں ان پہ ہوا تو اب ایک خبر تو اب اس میں کتنے لوگ جانوں سے گئے ہیں پہلے سولہ کی خبر آ رہی تھی لیکن پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ چالیس اس میں لوگ جو ہیں وہ جہاں بک ہوئے ہیں لیکن اس میں اور اس میں اراک جو ہے اس نے آہ وہاں پر امریکن آہ جو آہ اچھا اس پہ امریکہ کی طرف سے ایک اور بات کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اراک کی حکومت کو بتا دیا تھا کہ ہم آپ کی سوائل پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان کو ہم نے آن بورڈ لے کے اٹیک کیا ہے لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اراک نے اس کے بعد جو ہے وہ بلایا ہے وہاں پر امریکی جو سفیر ہیں جو سفارت خانے کا عمل ہے ان کو بلایا ہے اور شام نے اس کے پر اتجاج کیا ہے آہ ایران نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے لیکن ایران کی سوائل پہ اٹیک نہیں ہوا یہ بات امپورٹنٹ ہے اس میں اچھا یہ جو ہے اس کے ساتھ تھی آج رات کسی وقت آہ یو ایس ڈیپارٹمنٹ اف سٹیٹ ایٹھ سلائٹ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ خبر جو ہے وہ مقبری صحیح ہونی چاہیے تو یہ آج تک یہ اعلان ہو گیا یو ایس ڈیپارٹمنٹ اف سٹیٹ کی طرف سے آٹھنی سلائٹ کے سیکٹری بلنکن جو ہیں یہ سعودی عربیا مصر قطر اسرائیل اور مغربی کنارے کا دورہ کرنے آ رہے ہیں اور یہ جو ہے ایک ہیمنٹیرین پاوز کے لیے آ رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ ٹھیک ہے ایک جنگ بندی کے لیے آ رہے ہیں that will allow to sustain increased delivery of اگر ہیمنٹیرین اسسٹنس to civilians in غازہ یعنی ایک تو clarity ہو گئی کہ جنگ بندی ہو رہی ہے ceasefire humanitarian pause نام دے دیں pause دے دیں ceasefire جو بھی کریں اچھا یہ continue کریں گے conflict کو پھیلنے سے روکیں گے reform کریں گے کہ یو ایس جو ہے وہ appropriate steps لے گا to defend its personal its personal and right to freedom of navigation ریٹسی میں اور یہ اس کے بعد یہ زیادہ peaceful region جس میں lasting security ہوگی اسرائیلیز کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے برابر کی like یہ جو ہے لیکن فلسطینیوں کے اب یہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ strike تھوڑی در پہلے جو ہے یہ سینڈ قوم نے ایک اور پریس لیز اپنا statement دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دن میں ہوا ہے کسی وقت آہ یو ایس ایس کارنی جو ہے یہ ریٹسی operation وہاں پر مسلسل وہ جاری ہیں تو میں ان کو بار بار repeat نہیں کرنا چاہ رہا وہ یو ایس ایس لیبون ایف ای اٹھارہ جو ہے وہ آہ اگر اس کو ہم دیکھیں اس علامیہ کو تو اس میں last paragraph آئیزن ہار کیری strike نے دوبارہ ریٹسی کے اوپر جو ہے یہ آہ انگیج کیا ہے اور وہاں پہ ریٹسی کے اوپر پھر حملے جاری ہیں اور یہ سارا جاری ہے لیکن ہم آس کی طرف سے ایک بات ہوئی ہے ایک بات حماس کے رہنماؤں نے کر دی ہے اس سے پہلے تھوڑا سا ایک آہ میں نے میں دوبارہ بات نہیں دھورانا چاہ رہا تھوڑا سا وہ ایک ہم چھوڑا سا clip play کر دیتے ہیں recap کر لیتے ہیں تاکہ میں بھی اس کو دیکھ لوں کی کیا بات ہوئی تھی اور ہم اس کو دوبارہ بات نہ دھورائیں اس ہی کو سن لیں جو بات ہم نے کی تھی اگر ہماری production team اس کو play کر دے ذرا تاکہ اب کیا ہوا ہے وہ آگے ایک plan جو ہے وہ آگے بڑا کامیابی سیز فائر ہو ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ لانے کی بات ہو رہی ہے فلسطین یعنی غزہ میں بھی اور فلسطینی authority میں صدر محمود عباس جو ہیں جو کہ اب 88 سال جن کے عمر ہے ان کو یا تو وہ صیفہ دے دیں گے یا وہ اپنے عہدے پہ آہ آپ سمجھیں کہ ایک علامتی طور پر رہیں گے اس میں یہ ہے کہ ایک انتہائی فعال عبوری وزیراعظم ہوں اس میں تین نام چل رہے ہیں ایک نام چل رہا ہے اس میں آہ سلام فیاض دوسرا نام جو ہے وہ چل رہا ہے ناصر القدوہ کا ناصر قدوہ جو ہیں یہ آہ ایک تو یاسر عرفات کے آہ بہت قریب رہے ہیں ان کے رشتار بھی ہیں اقوام متحدہ میں یہ فلسطینی مندوب آہ رہے یہ نائب وزیر آزم بھی رہے لیکن چند سال پہلے ان کا بڑا شدید اختلاف ہوا صدر محمود عباس سے اور اس کے بعد یہ الگ ہوئے فلسطینی authority کے اندر corruption ہے اس کے پر انہوں نے بہت زیادہ آہ انہوں نے crack down کیا اور بڑی آواز اٹھائی اور جس کے باعث ان کو بہت زیادہ وہاں پہ پسند کیا جاتا ہے تیسرا جو نام ہے وہ محمود عباس چاہتے ہیں کہ وہ آج محمود مصطفیٰ جو کہ فلسطینی فنڈ ہے اس وقت اس کے جو سربراہ ہیں اس میں جو نام سامنے آ رہے ہیں کہ جی اگلی قیادت جو ہے وہ کون سنبھالے گا ناصر القدوہ کا نام ہم نے بتایا تھا محمود مصطفیٰ کا نام بتایا تھا باقی نام سارے بتایا تھے لیکن یہ کہ اس میں ایک نام جو جو کہتے ہیں ڈارک ہورس کے طور پہ جو سامنے آ رہا ہے اور کون سی شخص یہ تیسی ہے جو اس وقت تمام لوگ ہیں ان کو وہ آپس میں جوڑ سکتی ہے اور جو اسماعیل حانیہ سے بھی زیادہ مقبول ہیں ان کا نام ہے مروان برغوتی جو جیل میں قید ہیں مروان برغوتی وہ ہوں جو کہ بہت پاپلر ہیں وہ ہوں یا یہ کہ کس طرح سے ہوتا ہے اب یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے تو یہ جو ہے یہ بات آگے بڑھ گئی ہے بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ جی ڈاکٹر صاحب گیارویں سلائٹ ہم یہاں پہ دکھاتے ہیں ایسوسیٹیٹ پریس یہ نیوز بریک کر رہا ہے ابھی اور نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ حماس کی طرف سے جو کنڈیشن رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ حماس نے ڈیمانڈ کی ہے کہ مروان برغوتی کو جن کو نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے ان کو آہ فلسطین کی جیلوں سے رہا کیا جائے اچھا مروان برغوتی جو ہیں ان کے بارے میں آہ پہلے بھی ڈسکیشن ہوتا رہا ہے کافی سالوں سے جب میں جب سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں تو کئی دفعہ بات مروان برغوتی جو ہیں ان سے ان کا ڈسکیشن ہوتا رہا ہے مروان برغوتی جو ہیں یہ ان کا تعلق جو ہے یہ رماللہ سے رماللہ کے پاس جو ہے یعنی مغربی کے نعرہ یعنی اس کے پاس ہے خوبار خوبار نام کا ایک گاؤں ہے وہ بلکل ساتھی اب تو بہت ہی تھوڑا سا علاقہ ہے تو وہ ہم مل گئے ہیں ساری آبادیاں ملی ہوئی ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ برغوتی برغوتی قبیلہ جو ہے یہ بڑا زبردست فلسطینی قبیلہ ہے پرانا اس کی بہت بڑا طویل تاریخ ہے اور یہ جو ہے یہ ان کا تعلق جو ہے یہ چونسٹھ سال ان کی عمر ہے یہ جو ہیں یہ جو یاسر ارفات نے جو ایک آپ سمجھیں کہ ایک مسلح کہہ سکتے ہیں یا ملٹری ان کی جو 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 فتح کی یعنی پیلو کی جو آسکری تنظیم تھی اس کا نام تھا تنظیم یہ باتیں پہلے بھی کہہ چکے ہیں یہ ابھی تک تنظیم کے سر برائیں یہ انیس سو پچانوے میں قائم ہوئی تھی یاسر ارفات حضرت حیات تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ ان کا پہلے سے خیال یہ تھا یعنی تھے یہ یاسر ارفات کے بہت قریب لیکن یہ پہلے دن سے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ یہاں پر کیوں کہ مغربی کنارہ ان کے تعلق ہی مغربی کنارہ انہوں نے کہا تھا کہ مغربی کنارے کے اوپر یاسر ارفات مغروم کے اترام میں یہ ان کے ساتھ رہے لیکن یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ اسرائیل یہاں پر اپنی سیٹلمنٹس کو قائم کرے گا اور یہ آسلو مہایدہ اور رزار مہایدہ تو یعنی یہ ذہنی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماس میں بھی پاپولر تھے اور ہیں کیونکہ نظریہ ان کا وہی تھا کہ ہماس کے یہ یہاں پر معاملہ آسلو ایک اورٹ سے حل نہیں ہوگا آسلو ایک اورٹ کی خلافتی اسرائیل کرے گا اور وہ ہونی شروع گئی تو دوسری انتفادہ میں پھر ان کا رول بڑا فال تھا یہ بات ہم پہلے پہ دوسری انتفادہ میں رول فال تھا پھر ان کو سزائیں سنائی گئیں پانچ دفعہ عمر کہتی سزا سنائی گئی اور کہ انہوں نے قتل کی ہے انہوں نے عبرانی زبان میں ابرانی انہوں نے سیکھی تھی بڑی زبادست اور پھر اس کے بعد اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا دو ہزار دو میں ان کو گرفتار جب کیا گیا تو اس سے پہلے یعنی یہ پوری مغربی دنیا میں بھی ان کا نام کوئی نیا نہیں ہے یعنی اگر کوئی کہے کہ جی مغربی دنیا میں کوئی کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کون صاحب تھے تو میں یہاں میں بارویں ان کا ایک آرٹیکل دکھاتا ہوں جو انہوں نے دو ہزار دو میں لکھا تھا دو ہزار دو جو ہے یہ ہے عراق پر جنگ اور امریکہ کے نائن لیون کے درمیان کا پیڈیٹ اور یہ ان کا جو آرٹیکل ہے یہ اس وقت ویوز آن یوز میں میں نے ڈسکس کیا تھا کمپلیٹ یہ ان کا جو یہ آرٹیکل ہے یہ کوئی آپ سمجھیں کہ میں کوئی بائیس سال کے بعد یہ دکھا رہا ہوں یہ اس وقت میں نے یہ اس آرٹیکل کو ڈسکس کیا تھا ویوز آن یوز میں اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وانٹ سیکیورٹی اینڈ اوکوپیشن ٹھیک ہے یہ مروان برغوتی کا آرٹیکل آیا تھا جنوری دو ہزار دو میں اور پھر اس کے بعد دو ہزار یعنی واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے انہوں نے یعنی یہ ایک عالمی سطح پر ان کا نام سب جانتے تھے اس نے انڈ اوکوپیشن اگر سیکیورٹی چاہتے ہو انڈ اوکوپیشن یہ واشنگٹن پوسٹ نہیں چھاپا اور وہ آپ دیکھیں حالات کیا تھے عراق اور افغانستان کے درمیان کا ٹائم ہے اس کے بعد نیوارک ٹائمز میں انہوں نے لکھا دو ہزار چار میں اور یہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ انہوں نے یہ آرٹیکل ان کا آیا یہ انہوں نے خود نہیں لکھا لیکن ان کے بارے میں آیا کہ جیل ان اسرائیل پلسٹینین سیمبل آئیس ٹاپ پوسٹ ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت بھی جو ہیں وہ سب سے زیادہ of all the many دو ہزار چار ہیں who can be leader پلسٹین he is the most popular his personal story the most compelling his command of Hebrew برانی زبان بولتے ہیں understanding of Israelis the most sophisticated یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات ہے یہ قصہ ہے دو ہزار چار کی سٹوری ہے یہ ٹھیک ہے اور پھر ایک میرا خیال ہے ان کا ایک اور آرٹیکل بھی تھا وہ بتا نہیں میں نے ہماری ٹیم نے تیار رکھا ہے کہ نہیں ایک اور ان کا آرٹیکل آیا تھا وہ آیا تھا ان کا دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ میں انہوں نے جیل سے بھیجا تھا میرا خیال سے وال سیٹ جنرل میں تھا یا نیویورک ٹائمز میں تھا اور وہ ہنگر سٹرائک کے اوپر تھا یہ ان کا یہ دیکھیں یہ دو دہ سترہ میں جب ہنگر سٹرائک پہ گئے تو نیویورک ٹائمز میں چھپا تھا why we are on ہنگر سٹرائک انہوں نے جیل میں آرٹیکل لکھا اور جیل سے وہ آرٹیکل سمگلوں کے باہر گئے اسرائیلی جیل سے اور نیویورک ٹائمز میں چھپا کہ ہم ہنگر اور اس کے نتیجے میں پھر اسرائیل پہ دباؤ بڑھا اور وہ ہنگر سٹرائک پہ یہ سارے فلسطینی تو یہ جیل میں بیٹھ کے مروان برغوتی جو ہیں وہ پاپولر رہے اور یہ دنیا ان کو جانتی ہے